نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری خوشنودی محمد وعالے محمد صلوات جو بھی یہاں ہیں وہ خوش قسمت ہیں آج اربعین کے دن جناب زینب شام سے آئی تھی امام حسین کو پرسا دینے کے لیے اور یہ چھٹے سال کی شبیداری ہے جو گلوبل حسینی مشن پر ہوتی ہے یہاں ہم ہمیشہ کوشش یہی کرتے ہیں چاہے وہ پاکستان کا ہو انڈیا سے لنڈن سے پاکستان کہیں سے بھی جو آئے وہ ایک ہیں ہم سب ایک ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اردو عدب کی مجلس شروع ہو یہاں مجلس ہی نہیں ہوتی تھی ایسے موقعوں پر تو اللہ کا شکر ہے گلوبل حسینی مشن نے یہ مجلس شروعات کری آج اربعین کے دن یہاں اور مجھے بھی معلوم ہے کہ بہت کم لوگ آئے ہیں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ آج یہاں آگئے ہیں بہت سے لوگ جن سے باتیں ہو رہی ہیں رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں آپ دو رکھت شکرانی کی نماز پڑھیں اور جتنا شہزادی کا شکر ادا کریں کہ آپ یہاں آگئے ہیں اربعین کے دن کیا اس کی اہمیت ہے یہ شہزادی کو معلوم ہے جو لوگ یہاں آگئے ہیں وہ واقعی میں اپنی قسمتوں پر ناز کریں اور تعداد نہیں دیکھی جاتی آج اربعین کا دن ہے امام حسین کو پرسا دینے کے لیے پیغمبر رسول اللہ علیہ وسلم سے لے کے امام زمانہ طلق فرشتے سب آئے ہیں تو آپ جہاں بیٹھے یہ خیمہ ہے جہاں جناب زینب تھی سید سجاب تھی امام حسین حضرت عباس سب اسی خیمے میں تھے آج آپ کی مجلس میں سب یہی موجود رہیں گے میں ایک ایک کا شکریہ یہاں یہ نہیں ہے کہ بہت بڑھو یہاں پچھلے سال الحمدللہ جگہ نہیں تھی اس میں ادھر لیڈیز کو بھی اجازت دے دی تھی کم سے کم دس ہزار آدمی تھا پچھلے سال اب وقت ایسا ہوا کہ نہیں آ پائے لوگ لیکن ہم دل سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں گلوبل حسینی مشن کی طرف سے موسین شاہ صاحب جو ہمارے وائی چیرمن ہیں میرے ساتھ کندے سے کندہ لگا کے چلتے تھے تحریر صاحب جتنے ہمارے دوست ہیں میرا بیٹا چتنے لوگ ہیں وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ اس میں بھاگا دوڑی کرتے تھے اور ایک بھیڑ رہتی تھی یہاں اس وقت پہ لیکن آپ کے بس یہ حالات ایسے رہے کہ کوئی نہیں آ سکے لیکن حسین کا ماتم ہوگا ان کا ذکر ہوگا ہر چیز ہوگی انشاءاللہ امام حسین کا ماتم مجلس کو روک نہیں سکتا اس کا وعدہ اللہ نے کرا ہے لہٰذا آج اسی خیمے میں مجلس بھی ہو رہی ہے کل انشاءاللہ حضرت عباس کے روزے پہ بھی مجلس ہوگی مجلس وپا ہوگی ان کا ماتم ہوگا اور آپ لوگ کو میں دوبارہ دعا دیتا ہوں شکریہ دانی کروں شہزادی کو امام حسین کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے بچے آپ سب خوشی خوشی جائیں اور آپ لوگ بھی یہاں دعا کریں روتے وقت بھی کہ آپ ہمیشہ اربعین کے دن اربعین کا بہت بڑا جو ہے سواب ہے اربعین کے دن یہاں آنا ہمیشہ میری بھی دعا ہے شہزادی سے کہ شہزادی آپ کو ہر سال اربعین کرائے اور آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں رشتہ دار ہیں وہ ہمیشہ خوش رہیں کوئی غم نہ دے امام حسین کے علاوہ میرے مولا اور سب کے لئے دعا کیجئے جو روگ رہ گئے ہیں گلوبل حسینی مشن ان کے لئے دعا کرتا ہے کہ وہ کربلا ہیں کیونکہ آپ کو شہد نہیں معلوم اب دست جیسی آپ لوگ جائیں گے اربعین کے بعد اب پھر کربلا بند ہو رہی ہے تین چار مہینے کے لئے پانچ مہینے کے لئے پھر یہ لوگ ویزا بند کر رہے ہیں بہت ہی قسمت والے ہیں آپ کہ آپ کو موقع لگا اور آپ آگئے اب کتنے مہینے میں کھلے گی کربلا پتہ نہیں ہے کوششیں ہم جس لیول پہ ہیں ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ جانتا امام حسین جانتے ہیں کہ جس دن سے محرم ہوا اس کے بعد گلوبل حسینی مشن پہ ہم نے ہم نے انڈیا سے کیسے کوششیں کریئے کی زائری نہ جائیں زائری ائر بیبلز بند تھا اللہ کا شکر کہ وہاں ہندو ہونے کے بعد بھی وہہبیوں پہ لانت ان پہ کہ انہوں نے ہمیشہ امام حسین کے ماملوں میں مجلسوں ماتموں روکا لیکن ایک ہندو منشٹر نے اجازت دی جس دن ہم آئے اسی دن اس نے اجازت دی ہم یہاں آنے کے لئے تین فلائٹیں انڈیا سے آئیں اس کے بعد کوئی نہیں آیا انڈیا میں جس سے بات ہو رہی ہے رو رہے ہیں جو لوگ آتے تھے رو رہے ہیں انڈیا ہو پاکستان ہو بہت شادمان سے میری بات ہوئی شادمان نے چار پانچ دن پہلے کہا تا بھائی میں آ رہا ہوں وہ نہیں آ پائے بہت سے لوگ ہیں جو رو رہے ہیں اب ہم سب مل کے ان کے لئے دعا کریں گے کہ وہ آئیں اور جتنے بھی ہم لوگ یہاں آئے ہیں مجلس ہوگی مولانا تحریر صاحب پڑھیں گے اور خصوصی طور پر میں یہاں سی ورڈ کے ہمارے شاہن بھائیں کشمیر سے ہمارے عمران صاحب یہ سب بیٹھے میں ہیں اور ہمارے جو نظامت کریں گے محمد عباس صاحب یہ بھی آئے ہوئے ہیں عمن عباس صاحب ہمارے شاہبت کے ہیں ابو ذر بھائی جو گراف ایجنسی سے ہیں میں ایک ایک کا سب کا شکریہ دی آدھا کروں ہاں ہمارے علمدار بھائی جتنے بھی یہاں لوگ ہیں سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ایک دوسری کی خدمت کرنا ہے مومینوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور دعا کر کے روتے وقت جب تحریر صاحب مجلس پڑھیں گے اور رکعت ہوگی میری آپ سے ریکویسٹ ہے شہدادی سے آپ دعا کیجئے گا کہ جو لوگ رہ گئے ہیں جن کو تمنا ہے میرے مولا ان کو بھی بلوا لے اور وہ بھی آ جائیں میں تکلم بھائی کا اور میر حسن صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ مولائی ہیں اور جب جب ان کو کہا آئے مولا شہدادی امام حسین کے صدقے میں میر تکلم کو میر حسن کو صحیح دے ان کو ہمیشہ جس طریقے سے ہر موڑ بھی آتے ہیں اور گلوبل حسینی مشن نے پچھلے سال بلائے جب آئے ابھی میں نے پچھلے سال بھی میر تکلم بھائی نے یہاں پڑھا میں ان کو شہدادی سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی تندرستی رہے میر حسن کی تندرستی رہے مولا ان کی طبیعت صحیح کرے یہ خوشن ہے شہدادی میری دعا قبول کیجئے امام حسین کا واسطہ ان کو صحت دیئے گا اور جو جو اس کام میں لگا ہوا ہے گلوبل حسینی مشن اس کے لیے بہت بہت شکر گزارے دعا کرتا ہے شہدادی سے میرے بھائی امریکہ سے بار بار ٹیلی فون کر رہے ہیں بار بار ان کا فون آ رہا ہے محسین شاہ صاحب کا کیا ہو رہا ہے میں نے کہا سب اچھا ہو رہا ہے فرشیہ ذاتوں بیچھے گا میر بھائی کی اور بھی بہت کام مجلسیں ہیں ماشاء اللہ اپنا گلہ بٹھا لیا لیکن خدمتیں امام حسین کے لیے جس طریقے سے خدمت کر رہے ہیں میر تکلم صاحب میر حسن صاحب واقعی میں میں دل سے بہت شکر گزاروں جب جب بلایا پچھلے سال بھی ایک میری آواز پر فوراں آئے میں بہت بہت شکریہ دھا کرتا ہوں اور کیونکہ ان لوگوں کا آگے بھی پروگرام ہے تو میں لیازہ نظامت کے لیے محمد عباس آپ سے کہتا ہوں وہ کھڑے ہوں اور آئیں اور نظامت شروع کریں بہت بہت شکریہ